دیا کے دوام میرے ساتھی لگاتار اس بات کا کیاس لگا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آج اپنے سمبودن کی شروعات ہی ہم اسی بات سے ہوتے ہیں آدھرگ رہی بات گڑبندن کی تو اس بات کو میں سپرش کر دوں کہ چھراغ پاسوان کا گڑبندن چھراغ پاسوان کا تالمیل صرف اور صرف بہار کی جنتہ کے ساتھ ہے میرا سمر بان آپ لوگوں کے لئے چھراغ پاسوان جب تک جیے گا جب تک میرے شریر میں لہو کا ایک بھی قطرہ رہے گا میں صرف اور صرف بہار اور بہاریوں کے لئے سمر بید رہوں گا یہ بات آس پرش کر دوں چھراغ پاسوان کو کبھی نہ سکتا کا مور آن نہ سکتا کا لالچ رہا ہے میرے نیتی میرے صدھان میرے آدش صرف اور صرف بہاریوں کے لئے سمر بید ہے اور انہیں کے لئے ہی یہ گڑبندن ہے اور زیادیوں آج ان باتوں کا مہت وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آج جب ہم لوگ چناؤ کی پورت سندھیا پر یہاں ایک قطرہ دھوئے ہیں آج جب ہم لوگ چناؤ سے ٹھیک پہلے یہاں ایک جھوٹ ہوئے ہیں تو یہ کچھ ایسی اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں کئی سرکاریں آئیں کئی سرکاریں گئیں کئی گڑبندن ہوئے کئی گڑبندن ٹوٹے پر آج بھی ہمارے پردیش کی سمسیائیں وہی کی وہی موجود ہیں آج یہی آگرہ کرنے آپ لوگوں سے آیا ہوں ہمارے پردیش کو بار بار کئی سرکاروں نے لوٹا کئی راجنطق ڈالائے کئی راجنطق لیتا آئے بڑے بڑے وعدیں ہم لوگوں سے کیے گئے بڑی بڑی باتیں ہم لوگوں سے کہی گئے پر حقیقت ہے کہ آج بھی بیہار وحی کا وحی کھڑا ہے بلکہ ہر بیتے سال کے ساتھ بیہار بربادی کی اور اگرسر ہوا ہے آج بھی ہمارے بیہار کے یوہ مجبور ہیں یہاں سے پلان کرنے کے لئے آج بھی ہمارے بیہار کے لوگ دوسرے راجوں میں جاتے ہیں سکھ شاہ کے لئے ہمارے روزگار کے لئے سواس سیواوں کے لئے آج بھی ہمارے پردیش میں چھوٹی چھوٹی مول بھول ضرورتیں سب سے بڑی سمسیاں بنا ہوا ہے آج یہ چناؤ کا سمیں ہے جب ہم لوگ کو صحیح فیصلے صحیح لینے لینے چننا ہے ہم لوگ کو کہ آج تک جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے بیچ بڑے بڑے وعدے کر کے آئے ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا اور اگر نہیں دیا تو کیوں ہم انہیں دوبارہ چھنے آج ہم لوگ کو ان لوگ کا آنکھ لن کرنا ہے جن لوگوں نے ہم سے ہمارا مت تو لیا ہم سے ہمارا ووڑ تو لیا پر بدلے میں کیے گئے وعدے ہم سے پورے نہیں کیے آج ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو چنیت کرنے کی ضرورت ہے آج بیہار پس اور بیہاری پس یہی لڑائی لڑنے کا کام کر رہا ہے چاک پا دھرم مذہب سے اٹھ کر بیہار کے چودہ کروڑ لوگوں کو مکہ دھارہ کے ساتھ چھوڑنے کی یہ لڑائی ہے آج بھی ہمارے لوگ آج بھی ہمارے لوگ جو دیش میں نہیں دنیا میں جا کر بیہار کا نام روشن کرتے ہیں آج بیہاری مجھے بتا دیجئے بھئیہ کہاں پہ کمزور پڑتا ہے آج ہر چہتر میں بیہاری آگے ہے یہاں پہ میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں پوچھیں ان کے میڈیا ہاؤزز میں بڑے بڑے پدوں پر موجود بیہار کے لوگ ہیں بڑے بڑے بزنس ہاؤزز میں چلے جائیے وہاں پہ سی او سی ایف اوز وہاں پہ بیہاری ہیں بڑے بڑے اسپدالوں میں چلے جائیے وہاں کے ایچ او ڈی بیہاری ہیں اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے زیادہ آئے ایس آئی پی ایس آفیسر بیہاری دیتا ہے دوسرے راجوں میں چلے جائیے بڑے بڑے ادھیمی آپ کو بیہاری ملیں گے تو جب بیہاری اتنا آگے ہے تو میرا بیہار اتنا پیچھے کیسے چھوٹ گیا یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے آج دیش میں دنیا میں لوگ لوگ تنتر کی دہائی دیتے نہیں سکتے بھارت وشو کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے بڑے بڑے دیش امریکہ جیسے راجے گھر کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے بڑے سب سے پرانے لوگ تنتر ہیں پر میرا پردیش لوگ تنتر کی جننی رہا ہے آج اس ویشالی کی دھرتی پر کھڑے ہو کر مجھے گرب ہوتا ہے کہ اگر دیش کو اور دنیا کو کسی نے لوگ تنتر کا مار دکھایا لوگ تنتر کا راستہ دکھایا تو وہ ہماری ویشالی کی دھرتی ہے ایک سے ایک مہا پرشوں نے ہماری دھرتی پر جنم لیا ایک سے ایک مہا پرشوں نے ہماری دھرتی پر آ کے اپنے گھان کے راستے کو آگے بڑھانے کا کام کیا جہاں ایک طرف گوتم بودھ کی دھرتی بھگوان مہاویر کی دھرتی گرو گووین سنگھ جی کی دھرتی میری ماتا سیتا کی دھرتی یہ بہا رہا ہے بڑے بڑے جو لوگ راج نیتی میں چانک کے نیتی اپنانے کا کام کرتے ہیں چانک کے کی دھرتی رہا ہے یہاں پہ گنت میں شونے کا وشکار کرنے والے آرے بھٹا کی دھرتی یہ ہمارا پردیش رہا ہے تو جب ہمارا پردیش اتنا آگے رہا اتنا گورف شالی ہمارے راجے کا اتحاز رہا بگل میں نالندہ ہے نالندہ یونیورسٹی کا ذکر ہم لوگ صدیوں سے سنتے آئے جب دیش تو کیا دنیا میں بھی کسی نے سکھا کے مہتوں کو نہیں سمجھا تھا تب سے ہم لوگ نالندہ یونیورسٹی کی چرچہ کرتے ہیں جب الگ الگ دیشوں کے راشتے حدیق شاتے ہیں اور ماں مہین پر راجپتی ان کے سواگرد میں بھوش دیتی ہیں تو اس کارے کرم میں ایک بڑی تصویر نالندہ یونیورسٹی کی لگائی جاتی ہے یہ ہمارے پردیش کی پہچان ہے نالندہ یونیورسٹی کی پہچان ہے